نوبل فاؤنڈیشن کے زیر احتمام غریب بے سہارا معذور افراد کے لیے امدادی کیمپ کا احتمام رحمتوں برکتوں والے ماہ رمضان اور عید کی خوشیوں میں ان افراد کو بھی شامل کرنا چاہیے مزید تفصیلات عارفہ محمود کی اس رپورٹ میں نوبل فاؤنڈیشن نے کیمپ لگایا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ عید کی ان خوشیوں میں مستحق جو معذور افراد ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے جو کہ اپنی سطاعت نہیں رکھتے کہ وہ ان خوشیوں میں اپنا حصہ ڈال سکیں تو انہوں نے یہ کیمپ اس مقصد سے لگایا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان خوشیوں میں ان معذور افراد کو جن کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہے تو انہیں بھی خوشیاں منانے کا حق دیا جائے تو وہ ان کے ساتھ تعاون کریں اور ایسے موقع پہ ہم یہ نوبل فاؤنڈیشن کے چیئر میں نے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے جس کا مقصد معذور افراد ان کے خاندانوں میں اس بار راشن اور ایر پی کی تقسیم کرنا ہے نوبل فاؤنڈیشن کو رہتا ہے دو سال سے معذور افراد ان کے خاندانوں میں راشن تقسیم کرتے ہیں اس بار مہنگائی ایک اپنے روج پر ہے اور جو ہم پہلے جتنے بجٹ کے اندر پچاس سو فیملی روکور کرتے ہیں اب وہ اس سے کہیں گنا زیادہ بجٹ ہے تو اس میں ہمارے ایک بار کوشی ہے کہ ہم نے ہنڈر پلس فیملیز کو جو آؤ کور کرنا ہے اس میں تمام دیکھنے والے اہلیان منفعبات سے گزارش کروں گا کہ اس کے ہم نے بھر بھول شکر فرمائے اپنا جتنا استعاد کے مطابق وہ حصہ ڈالیں تاکہ ہم اپنے جو ٹارگٹ ہیں اس کو میں تو سب سے پہلے آپ کا شکر قضار ہوں کہ آپ ہم ہمارے اس چھوٹے سے ادارے میں آپ نے دیکھ کر آپ آئے ہوئے ہیں یہ سارا کریٹ جاتا ہے احسان گلانی صاحب نے یہ جو معذور ہیں ان کو اٹھا کر ہمارے ایک دوست ہیں سرفراز صاحب جو ایڈمائسٹر ڈیٹائر ہیں وہ سکولے جائے کرتے تھے تو انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ فارموڈیشن بنائی اور انہوں کی اتنی کوششیں تھیں کہ یونیورسٹی سے جتنے بھی معذور بچے ہیں ان کی فیسے انہوں نے معاف کرائیں اور یہ طرح زیادہ دیگر بھی ہمیں بھی پروچ کی اور میں بھی اس میں آکر شامل ہوگئے ہو تین چار ماہ سے میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں میرے ساتھ ہے اڈمائسٹر سرفراز صاحب وہ بھی کام کر رہے ہیں بڑی خوش آئند بات ہے کہ ایک نوجوان بچہ بجائے فیک مانگنے کے معذور آدمی ہے وہ خود بھی پڑھ رہا ہے لوگوں کے بچوں کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں تو یہ جو مجھے انہوں نے فون کیا میں نے کہا میں بات کرتا ہوں میں بھی اس میں انہی کی بچوں سے صحیح گواؤں اور مجھے ان کو دیکھ کر بڑی خوشی محسوس ہو دیا کہ احسان صاحب احسان گرانی صاحب معذور ہیں سب کوئی چھوٹا ہے جگہ انہوں نے اتنی کوشش کیا ہے جتنے بھی معذور بچیں ان کی بدولت ان کی فیصے بھی معاف ہو گئی ہیں اور بھی ہم ان کے لیے کر رہے ہیں جگہ جگہ اب اس کا دائرہ بڑھائیں گے اسلامباد تک بھی لے جائیں گے